تو ہلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو میری چینل جو question ہے laplas اور laplas inverse اس پہ آپ کو question کو practice کر کے جانا ہے اور وہی question آپ کو آیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ question کہیں نہ کہیں آپ کو notes میں دکھا ہوگا اگر آپ نے notes کو access کیا ہوگا یا پھر اگر آپ نے videos کو دیکھیں ہوں گے اگر آپ نے playlist کو access کیا ہوگا تو یہ questions آپ کو ہو بہو ملا ہوگا تو یہ 7-1 questions تھا یہاں سے آپ کا 7 number fix ہو گئے یہ آپ کا question ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ ہو سکتا ہے کہ یہ question آپ سے نہیں بنا ہو تو اس question کو چھوڑتے ہیں ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں کہ کون سے questions آپ سے بن سکتے تھے یہ بھی question friend laplas کا ہے laplas کا question آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کہا تھا کہ laplas 100% آنا ہی آنا ہے تو laplas سے بھی یہ بھی question پوچھا گیا inverse آپ کو find out کرنا تھا یہ بھی 7 marks کے questions تھے تو 14 marks یہاں سے آپ کے confirm ہو جانے چاہیے تھے کیونکہ میں نے کہا تھا کہ laplas کو last last time تک میں نے کہا تھا کہ آپ کو practice کر کے جانا ہے اس کے بعد یہ question بھی کافی easy تھا question number 6 کا A اور 6 کا B اس کو بھی regular false method کے according آپ کو solve کرنا تھا اپ آف 5 پہ value کو نکالنا تھا question number A میں اور یہاں پہ یہ تو کافی popular question ہے یہ کافی popular question ہے اگر آپ نے notes کو access کیا ہوگا یا پھر اگر آپ نے ویڈیوز کو دیکھیں ہوں گے تو اس میں ضرور یہ question آپ کو دیکھنے کو ملا ہوگا تو 14 marks آپ کے یہاں سے clear ہو گیا یعنی 28 marks آپ نے پرابت کر لیے passing marks آپ نے cross کر لیا اس بات کو آپ مانگی چلیے اس کے بعد جو رنگی کٹا method ہوتا ہے وہ بھی کافی important اور کافی popular تھا میں نے جو important topics تھے important questions تھے ان میں بھی میں نے بتا رکھا ہے کہ یہ topic آپ کا one of the most important topic ہے تو یہ question بھی آپ 7 marks کے بنا سکتے تھے تو کتنے number ہو گئے آپ کے 7 into 5 35 number آپ نے پرابت کر لیے مانجھے کہ اگر کچھ number کرتے بھی ہیں تو 30 number تو آپ کے fix ہو گئے اس کے بعد مانجھے کہ یہ question تو آپ کو بننا ہی چاہیے تھا goss elimination method کافی easy method ہے یہ اور کچھ نہیں کرنا اب اس میں step by step matrix والا جو rule ہوتا ہے اس کو follow کر کے اچھی طریقے سے ان کو solve کرنا تھا آپ کو اور کچھ نہیں ہو تو وہ تو آپ کریں سکتے تھے 7 marks یہاں سے بھی آپ کے confirm ہو جانے چاہیے تھے اگر آپ سے نہیں بنا یہ question تو کئی نہ کئی یہ دکھت گھٹنا ہے جن کو آپ کو تھوڑا سا لے کے چلنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا اس کے بارے میں اس کے بعد یہ بھی question آپ بنا سکتے تھے simpson 3 8 rule آپ کا پوچھا گیا ہے میں نے کہا تھا یا پھر one third rule یا پھر three 8 rule کوئی بھی ایک rule آپ کو پوچھنا ہی پوچھنا ہے یہ پوچھ دیا 7 marks کا یہ بھی question آپ سے بنا سکتے تھے جس میں آپ کو کیا کرنا تھا Newton forward interpolation formula بھی آپ کو کیا کرنا تھا question کو solve کرنا تھا اور f of 0.8 0.18 پہ آپ کے value کو نکالنا تھا اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ question solve کر سکتے تھے یہ بھی question آپ solve کر سکتے تھے تو although میں بتاؤں تو all over my question کا review تو question number کہ سکتے ہیں کہ 1 بھی آپ بنا سکتے تھے اور question number 2 بھی آپ بنا سکتے تھے Newton option method کے بارے میں بتانا تھا آپ کو تو all over میں بتاؤں ہوں تو آپ اگر آپ نے concept کو پڑھا ہوگا اور اگر آپ نے ویڈیوز کو دیکھا ہوگا تو 50 plus number کے questions آپ بنا سکتے تھے کوئی بھی vast question اس میں نہیں پوچھا گیا ہے اتنا question RGV بھی ضرور پوچھتا ہے ار ایک examination میں کہ آپ کم سے کم بڑھیا گریٹ سے پاس ہوگیا اور اس بار کا paper بہت ہی بہت درین تھا سیاد یہ ایسا paper آپ کو کبھی دیکھنے کو ملے تو یہ بہت ہی ضرور ہی ہو جاتا ہے آپ کے لیے کہ آپ چیزوں کو analyze کر پائیں اور چیزوں کو analyze کرنے کا بہت ہی important role ہوتا ہے ہمارے life میں تو جو بھی چیزیں میں نے provide کی اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے helpful رہی ہوں گی اور بھی subject بچے ہوئے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ notes وغیرہ جو ویڈیوز وغیرہ ہیں وہ آپ کے لیے helpful لگ رہے ہیں تو چیزوں کو access کیجئے اور جیدہ جیدہ سیئر کیجئے تاکہ اور بھی اسٹوینٹ انجو جا کا فائدہ اٹھا سکے اور اگر آپ کا ویور بڑھیا گیا تو کومنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے ملتا ہے فرانسیس انڈیسن بلک ساتھ آپ کے لیے thank you